دیش کے کسان دیش کے مزدور سب کریں گے بھائی اور بہنوں پچھلے دس سالوں میں نریندر موڈی نے بائیس لوگوں کے لئے سرکار چلائی ہے ادانی امبانی جیسے لوگوں کے لئے انہوں نے سب کچھ کیا دیش کی جنتہ کے لئے کسانوں کے لئے مزدوروں کے لئے نریندر موڈی جی نے تھوڑا سا کام نہیں کیا بھائیوں اور بہنوں آپ حیران ہو جاؤ گے نریندر موڈی جی نے بائیس پچیس لوگوں کا سولہ لاکھ کروڑ روپیہ کرزہ ماف کیا ہے چوبیس سال کا منرگا کا پیسہ انہوں نے بائیس لوگوں کو دیا کانگریس پارٹی نے من بنا لیا ہے کھارگے جی نے سونیا جی نے میں نے ریوند ریٹی جی نے تیلنگانہ کے سب نیتاؤں نے من بنا لیا ہے کہ اگر بی جے پی بائیس ارب پتی تیار کر سکتی ہے تو کانگریس پارٹی کروڑوں لاکھ پتی تیار کر سکتی ہے بھائیوں اور بہنوں چناؤ کے ایک دم بعد جیسے ہماری سرکار آئے گی ہندوستان کے سارے کے سارے گریب پریوانوں کی لسٹ بنے گی سارے کے سارے نام تیلنگانہ کے گریب لوگوں کے نام اتر پردیش مہاراشترا مدی پردیش سارے پردیشوں میں جو بھی گریب پریوار ہیں ان کے نام کی لسٹ بنائی جائے گی اور ہر پریوار میں سے ایک مہلا کا نام چنا جائے گا اور اس مہلا کے بینک اکاؤنٹ میں کانگریس پارٹی انڈیا گڑ بندن کی سرکار سال کا ایک لاکھ روپیہ ڈال دے گی آپ سوچئے مہینہ کا آٹھ ہزار پانچ سو روپے سال کا ایک لاکھ روپے اس پیسے سے ہندوستان کے گریب پریواروں کیائے گی سواس شکشہ جو بھی آپ کرنا چاہتے ہو آپ اس پیسے سے کر پاؤ گے بھائیوں اور بہنوں پیسے کی کوئی کم ہی نہیں ہے نریندر موڈی جی نے عرب پتیوں کو یہ پیسہ دیا ہم اب ہندوستان کے کسانوں کو مزدوروں کو بے روزگار یوواؤں کو اور سب سے گریب پریواروں کو یہ پیسہ دینے جا رہے ہیں آٹھ ہزار پانچ سو روپے مہینے کے کھٹا کھٹ کھٹا کھٹ کھٹا 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 آپ کے بینک اکاؤنٹ پہ جائیں گے آپ دیکھنا یہ پریس والے کہیں گے یہ کیا ہو رہا ہے گریبوں کی عادت بگاڑی جا رہی ہے میں ان کو یاد دلانا چاہتا ہوں جب نریندر موڈی جی نے سولہ لاکھ کروڑ روپے عرب پتیوں کا مات کیا تب آپ نے ایک شب نہیں کہا تب عرب پتی کی عادت نہیں بگاڑی جا رہی تھی مگر جب کانگریس پارٹی گریبوں کو پیسہ دیتی ہے تو میڈیا کے سب لوگ کہتے ہیں گریبوں کی عادت بگڑ رہی ہے اب آپ کو جو کہنا ہے کہیے آپ ادانی کے لوگ ہو ہمیں جو کرنا ہے ہم کرنے جا رہے ہیں گریبوں کے کھاتے میں ہم گروڑوں روپے ڈالنے جا رہے ہیں بھائیوں اور بہنوں کسانوں کو اناج کے لیے شگر کین کے لیے کپاس کے لیے صحیح دام نہیں ملتا نریندر موڈی کالے کانون لائے ان کا دھن ان سے چھیننے کی کوشش کی ہم کسانوں کے لیے زبردست کام کرنے جا رہے ہیں مینیفیسٹوں میں ہم نے دو وائدے کیے ہیں پہلا وائدہ جیسے ہماری سرکار آئے گی کسانوں کا ہم کرزہ ماف کریں گے دوسرا وائدہ کسانوں کو کانونی منموم سپورٹ پرائس کانگریس پارٹی کی سرکار دینے جا رہی ہے آپ کے اناج کے لیے دھان کے لیے گنے کے لیے شگر کین کے لیے آپ کو منموم پرائس کانون کے مطابق ملے گی اور وہ دن گائب ہو جائیں گے جب آپ کو اپنی محنت کے پیسے نہیں ملیں گے بھائی اور بہنوں نریندر موڈی نے بے روزگاروں کی لائن لگا دی ہے کرونوں یوہوں کو نوٹ بندی سے گلت جی ایسٹی سے اگنی ویر یوجنا سے انہوں نے بے روزگار بنایا اسی لیے ہم ایک نیا قانون لارے ہیں اپرینٹشپ کا ادھکار امیر گھر کے پریوار اپنے بچوں کو اپرینٹشپ کرواتے ہیں چھ مہینے کی ایک سال کی نوکری ہوتی ہے ان کی ٹریننگ ہوتی ہے اور انت میں ان کو پیسہ ملتا ہے یہ موقع ہندوستان کے بے روزگار یوہوں کو نہیں ملتا اس لیے ہم نے نینے لیا ہے کہ ہم ہندوستان کے سارے کے سارے گریجویٹس کو ڈپلومہ ہولڈرز کو کالج گریجویٹ یونیورسٹی گریجویٹس کو اپرینٹشپ کا ادھکار دینے جا رہے ہیں سارے کے سارے یوہ بے روزگار یوہ ہاتھ اٹھا کے سرکار سے روزگار مانگ پائیں گے اور سرکار کو یہ روزگار دینا ہی پڑے گا روزگار پرائیوٹ سیکٹر میں پبلک سیکٹر میں سرکاری آفیسز میں سرکاری یونیورسٹیز کالجز سرکاری سکولز میں سرکاری ہسپتالوں میں دیا جائے گا ایک سال کی نوکری ملے گی پہلی نوکری پکی ہوگی سب سے بہترین ٹریننگ ملے گی اور ایک لاکھ روپے سال کے بینک اکاؤنٹ میں ہندوستان کے کروڑوں یوہوں کے بینک اکاؤنٹ میں جائیں گے آٹھ ہزار پانچ سو روپے مہینے کے کھٹا کھٹ کھٹا کھٹ کھٹا کھٹ مزدوروں کو آج منرے گا میں دو سو پچاس روپے ملتا ہے ہم منرے گا کو منرے گا کے مزدوروں کو چار سو روپے دینے جا رہے ہیں اور جو آشا اور آنگڑواری میں کام کرتی ہیں ان محلاؤں کو میں کہنا چاہتا ہوں جو بھی آپ کی آج آمدنی ہے اس کو ہم دگنا کرنے جا رہے ہیں انڈیا کی سرکار آپ کی آمدنی کو دگنا کرنے جا رہی ہے بھائیوں اور بہنوں نریندر موڈی جی نے چنے ہوئے لوگوں کے لئے کام کیا ہماری سرکاریں گریبوں کے لئے کمزور لوگوں کے لئے پچھڑوں کے لئے کام کرتی ہے یہاں پہ ہم نے جاتی جنگڑنا لاغو کیا تلنگانہ میں اور وہی کام ہم پورے ہندوستان میں کرنے جا رہے ہیں جاتی جنگڑنا سے ہندوستان کے گریب لوگوں کو پچھڑوں کو دلیتوں کو آدیوازیوں کو گریب جنرل کاس کو مائنورٹیز کو اپنی بھاگیداری کے بارے میں اپنی آبادی کے بارے میں پتہ لگ جائے گا قران تکاری کانون ہے اس کے بعد ہندوستان کی راجنیتی ہمیشہ کے لئے بدل جائے گی کیونکہ ہندوستان کی جنتہ کو سچائی پتہ لگ جائے گی بھائیوں اور بہنوں ریون جی نے اور ہماری تلنگانہ کی ٹیم نے تلنگانہ میں زبردست کام کیا ہے تیس ہزار یوہوں کو روزگار ملا ہے پانچ سو روپے کا گیس سیلنڈر ملتا ہے چہتہ یوجنا میں دس لاکھ روپے کا ہیلتھ انشورنس دیا ہے مہلاؤں کو بس میں فری میں جانے کا موقع ملا ہے اور دو سو یونٹ فری بجلی کے ہم دیتے ہیں جیسے ہی ہم تلنگانہ میں کام کر رہے ہیں ویسے ہی ہم ہندوستان میں کام کریں گے اور جتنا بھی پیسہ انہوں نے عرب پتیوں کو دیا ہے اتنا پیسہ ہم ہندوستان کے اور تلنگانہ کے گریب لوگوں کو دیں گے بھائیں اور بہنوں رات کا سمیں ہے آپ دور دور سے آئے میں آپ کو دل سے دھنیواد کرنا چاہتا ہوں اور آپ سے کہنا چاہتا ہوں ہمارے یہاں جو امیدوار ہیں ان کو آپ بھاری بہومت سے جتائیے بھاری بہومت سے جتا کر آپ ان کو لوگ سبا میں پہچائیے لوگ سبا میں وہ آپ کی آواز اٹھائیں گے آپ کی رکشہ کریں گے اور انڈیا کی سرکار بنا کر گریبوں کی کمزوروں کی پچڑوں کی دلتوں آدیواسیوں کی سرکار ہم بنانے جا رہے ہیں آپ سب کا دل سے بہت بہت دھنیواد نمسکار جے ہند جے تلنگانہ موسیقی